بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میک اٹی ایزی آج میں اپنے لئے بہت مزیدار ریسپی لے کیا ہوں یہ ایک ترکیش ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے پیڈر بہت آسان ریسپی ہے اور بہت مزیدار تو آئے ہم اپنے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس میں ہم انسٹنٹ اسٹ ڈال دیں گے چینی نیم گرم پانی آپ کو ساری گریڈیانٹس نیجے باکس میں مل جائیں گی آلیب آئل یہ ساری چیزیں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں میدہ نمک اب ہم آٹے کو اچھے سے گوند لیں گے آٹا گوند دیا ہے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے سائٹ پر رہ دیتے ہیں اب ہم پھیڑے کی سٹافنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ میں پاس ٹومیٹو سوس ہے اس میں میں نے بلیک پیپر سالٹ اور ریڈ چلی پورڈر ایڈ کر دیا ہے پیاس چاہیے ہوگا جسے میں نے اس طرح گول گول کاٹ لیا ہے گرین اورکس لے لیا ہے ایک انڈا چاہیے ہوگا کوٹنگ کرنے کے لئے بولنیس چکن لیا ہے اسے میں نے آئل میں فرائی کر لیا ہے بلیک پیپر اور نمک ٹال کے کچھ سوسچ لے لیا ہے سبز مرچے لے لیا ہے آپ کو جو جو پساندو آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ڈو بھی رڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بول بنا لیں گے موسیقی اب ہم ایک پیڑا لیں گے اسے اب ہم لمبائی میں بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے بیل لیا ہے اسے اٹھا کے اب میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ لیا ہے اب اس کے اوپر ٹومیٹو سوس لگا دیں گے اب اس کے اوپر چکن ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ اسے فولٹ کر لیں گے اس طرح سے اسے کشتی کی شیپ دے دیں گے اوپر کچھ پیاس ڈال دیتی ہوں مرچی ڈال دیں گے مصرلہ چیز ڈال دیتے ہیں مرچی ڈال دیں گے یہاں سائیڈوں پہ انڈے کی کوٹنگ کار دیں گے اسی طرح ہم باقی کا سارا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے دو قسم کے رڈی کار لیا ہے ایک چوہ سوسیج کے ساتھ ہے اور دوسرا چکن کے ساتھ ہے اب ہم اسے 200 ڈگری پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے بیک کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پیڈے رہ دی ہو چکے ہیں بہت آسان ہے اس پی اور بہت ہی مزیدار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی